بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ملید شاہین ناظرین اس وقت گندم کی بیجائی کا عمل شروع ہے اور ہمارا کسان گندم کی کاشت کر رہا ہے بیج خریدہ جا رہا ہے اور گندم کی بیجائی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ایسے حالات میں خاد کی شارٹیج کا سامنا ہے ہمارے فاربر کو ڈی اے پی ملنے ہی رہی اگر مل رہی ہے تو انتہائی مہنگے داموں بل رہی ہے یوریا کا ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے ایسے حالات میں حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان اپنے طور پر کوشش تو کر رہی ہے مہکمہ درات توسی پنجاب کوشش میں ہے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور کسانوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ زمین پر گندم کاشت کریں لیکن جو مسائل درپیش ہیں فارمر کو خات کی شارٹی کی صورت میں اور خات کی مہگائی کی صورت میں وہ جونکہ توں ہیں حکومت انہیں کوشش کرنے کے باوجود حل نہیں کر پا رہی لیکن وہ اس کوشش میں ہے کہ سارے مسائل اور سارے مسئلے مسائل کے باوجود ہمارا فارمر زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں میں نے ہمیشہ سے اپنی حکومت کو ایک پیغام دیا ہے آج پھر ایک پیغام دے رہا ہوں کہ جناب جب کسی فصل کی کاشت ہوتی ہے تو اس وقت تو جناب آپ کو سیمینار بھی یاد آ جاتے ہیں آپ کو ریلیاں نکالنا بھی یاد آ جاتی ہیں اور آپ کسانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں تاکہ ہماری جو غزائی ضرورت ہے پاکستان کی وہ پوری ہو سکے بلکہ ہمارے جو اڑوس پروس کے ہمارے دو سو مالک ہیں ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے لیکن جب ہماری گندم کی فصل تیار ہو کر ہمارے فارمر کے سٹوروں میں آ جاتی ہے تو دوسرا محکمہ جیسے ہم محکمہ خوراک کہتے ہیں آپ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اب زمینداروں کے سٹوروں پہ چھاپے مارو ان کی اوپر ریڈ کرو اور ان کو گندم سٹور نہ کرنے دو یہ زیادتی ہے اور جب گندم کی فروخت کی کی باری آتی ہے تو خاد کا ریڈ تو آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا خاد کی قیمتیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی لیکن گندم جب فروخت ہوتی ہے تو وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے کسان کا ریٹ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے جو سریحن زیادتی ہے میں حکومت پاکستان سے یہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اپنا رویہ بدلیں اپنا طریقہ کار بدلیں جب آپ چھاپے مار کے کسان کے سٹور سے آپ گندم اٹھاتے ہو اور آپ اس کے ریٹ ڈیسائیڈ کر کے اس کی زلے بندیاں کر کے اس پہ پبندیاں لگا کے جب اس سے گندم خریدتے ہو اور اسے بھکاری بنا کے جب باردانے کی حصول کے لیے لینے لگواتے ہو تو اس وقت کسان کے دل میں یہ نہیں جاتا کسان یہ نہیں سوچتا کہ آپ اس سے گندم خرید رہے ہو بلکہ کسان یہ سوچتا ہے کہ آپ اس سے گندم چھیند رہے ہو تو میں حکومت سے استعداء کروں گا کہ وہ اپنی ساکھ کو ورقرار رکھنے کے لیے اپنے چہرے کو صاف شفاف رکھنے کے لیے اور کسانوں کے دل جیتنے کے لیے برائے مہربانی اپنی رویہ تبدیل کریں اپنی پالیسیاں تبدیل کریں اور اپنی کسان دوست پالیسیاں ترتیب دیں اللہ حافظ